بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا کام کس طرح مکمل ہوا تو یہ اور کس شخص نے اس میں بنیادی حصہ ڈالا تو آئیے آج کیسے ویڈیو میں یہ معلومات ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک سنیے گا یہ شخص جس نے یہ سعادت ااصل کی وہ مصری انجنئر تھا اور جس نے ظاہری دنیاوی بودوباج سے دور ناملوم رہنے کو ترجیح دی اس کا نام نامی ڈاکٹر محمد قبال اسماعیل تھا یہ مصر میں انیس سو آٹھ میں پیدا ہوئے اور ایک سو سال کی زندگی پانے کے بعد دوہزار آٹھ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ مصر کی تاریخ کے سب سے کم عمر شخص تھے جس نے ہائی سکول شرکیٹ ااصل کیا پھر رائل سکول آف انجنئرنگ کا سب سے کم عمر تربیلم تھے جس نے وہاں سے گریجیشن کی اور سب سے کم عمر وہ شخص تھے جس کو یورپ میں اسلامی آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی تین ڈگرییاں لینے کے لیے وہاں بیجا گیا اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے مصری بادشاہ سننائل سکارف اور آئرنگ کا خطاب اصل کیا یہ وہ پہلے انجنئر تھے جس نے ہرمین شریفین کے توسی منصوبے کی تعمیر اور حمل درامت کے لیے اختیارات سنبھالے اس نے شاہ فاد اور بن لادن کمنی کے بار بار اسرار کے باوجود انجنئرنگ ڈیزائننگ اور تعمیراتی کام میں اس نے کسی قسم کا معافضہ لینے سے یک سر انکار کر دیا اور کہا میں دو مقدس مساجد کی کاموں کے لیے کیوں معافضہ نہ ہوں اور میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کا کس طرح سامنا کر سکوں گا اس حضیم شخص نے ہرمین شریفین میں نصب کی اگسنگ مرمر کو کس طرح حاصل کیا یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے یہ وہ پتر ہے جو حرم معاکیمی مطاف کی چھت اور بار سائن میں لگا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کے سطح کو تھنڈا رکھتا ہے یہ پتر ایک ملک جنان میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا یہ ڈاکٹر صاحب سفر کر کے وہاں گے اور حرم کے لیے کافی مقتار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معایدہ کر دیا معایدہ پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹو اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنسیب مکمل کرا دی پندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں نصب کرنے کو کہا انجینئر محمد قبال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی پتھر لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ قرآن عرض میں وہ وائد جگہ یونان ہی تھی کہ جہاں سے یہ پتھر دستیاب تھا جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلی خرید چکے تھے انجینئر محمد قبال بتاتے ہیں کہ وہ اس ملک میں اس کمنی کے چیف ایگزیکٹیو کے پاس گئے اور اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ کی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹیو نے بتایا وہ پتھر تو ہم نے آپ کو جانے کے بعد آپ کی جانے کے بعد ہم نے فروغ کر دیا تھا اور اب اس واقعہ کوئی پندرہ سال گزر چکے ہیں ڈاکٹر کمال بہت تفسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفیس سیکٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ کہ جس نے باقی تمام ماربل کی مقدار خریدی ہے تو اس نے کہا کہ مپرانہ ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا کنٹیکٹ نمبر دے دیں میں تلاش کرنے کے بعد کوشش کرتی ہوں کہ اس نے اپنا نمبر اور ہوتل کا پتہ دے دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گے دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا اللہ خود ہی بنبس کرے گا اور اگلے دن ائرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں کال مل گی کہ مجھے ماربل کی خریدار کا ایڈرس مل گیا ہے اب کمال بود اب کمال وہاں پہنچے تو ان کو جب ایڈرس دیا گیا تو وہ سوچی رہے تھے کتنا لمبار سا گزرنے کے بعد کس طرح وہ پتھر مجھے مل سکے گا لیکن جب انہوں نے ایڈرس دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دڑکنا بھول گیا پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمنی جس نے ماربل کی خریداری کی تھی وہ تو سعودی تھی کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب جا پہنچے اور سیدھا اس کمنی کے دفتر میں پہنچے اور ڈائریکٹر ایڈمند کو ملے اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو کہ آپ نے جنان سے خریدا تھا اس نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں پھر اس نے سٹاک روم میں رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سوید ماربل جو کہ گریز سے منگایا گیا تھا بتاؤ کہ وہ کہاں ہے معلومات لینے پر یہ حیران کن معلومات ہوئی کہ وہ جو پتھر منگایا گیا تھا وہ ساری مقدار میں موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال وہ نہیں کر سکے تھے اور کمال ایک بچے کی طرح وہ رونے لگے ڈاکٹر کمال اور کمنی کے مالک کا پوری کہانی سنائی کمال نے کمنی کے مالک کو بلینگ چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم برنی ہے بر لو سفید ماربل کی ساری مقدار میرے حوالے کر دو جب کمنی کے مالک کو معلوم ہوا کہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہوگا تو اس نے کہا کہ میں تو ایک ریال بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھولی گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں لگنا ہے اللہ تعالی انجنیئر محمد کمال کو جنت فردوس میں جگہ تا فرمائے کہ انہوں نے کس انداز میں حرمین شریفین کی خدمت کی موسیقی 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 موسیقی